السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا انڈیا میں ہم نے جوڈیشیری کے بارے میں چلو بہت اچھی چیزیں ہم نے پڑھا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے سیویل لاؤ یہ ہے کریمینل لاؤ وہ ہوتا ہے پروسیجرز ایسے ہیں پھر اس کیس میں یہ ہوا اس کیس میں یہ ہوا یہ سارے چیزیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا آج ہم ایک کرٹیکل ایک نظر سے دیکھیں گے ایک ڈیپ نظر سے ہم دیکھیں گے کیا انڈیا میں ہر کوئی لوگ کوٹ کو ایسے کر سکتا ہے کیا ہندوستان میں سارے لوگ یا ہر کوئی لوگ کوٹ میں جا سکتا ہے کیا ہندوستان کا کوٹ کیا انڈیا کا کوٹ غریب امیر اپر کارد لور کاسٹ سب کے لئے فائدہ من ثابت ہوتا ہے کیا یہاں پہ سارے لوگوں کو کوٹ جو ہے انصاف دینے میں کامیاب ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوششن پوچھتے ہیں کی ایسے سٹھ دے کوٹس کیا ہندوستان کے کوٹس میں ہر ایک انسان کو ہر ایک انڈیویجول کو ایسے ملتا ہے کیا وہ ہر ایک انسان جو ہے جو اپنے رائٹس سے محروم رہتا ہے ان کو اپنا حق کوٹ میں جانے سے ملتا ہے یا کچھ اور ہیں جو طور پہنے چیزیں کچھ لڈیویجول کوٹس کے لئے چیزیں کچھ اور چیزیں کچھ بیدیو جاتے کیا یہ نایستی بطاب ہے کہ انسان کو کچھ لڈیویجول کوٹس کیا ہے جو number، جو تجزیں کچھ لڈیویجول کوٹس کیا ہے اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں گے اگر ہم اندیا میں دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے تو ہندوستان میں کیا ہے کیا ہر کوئی کوڈ میں جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہر کوئی کوڈ میں نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ایک انپڑ انسان یا ایک جو انسان ہوتا ہے اس کے لئے یہ چیز پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کوڈ کا پروسس پتہ نہیں ہوتا ہے اس کو کیسے کوڈ میں جانا ہے کوڈ میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے اس بیچارے کے پاس نہ تو اتنا پیسہ ہوتا ہے تو ادنا اس کے پاس knowledge ہوتا ہے کہ کوڈ میں کیسے جانا ہوتا ہے اگر اس کو fundamental right violet بھی ہوتا ہے تو وہ کوڈ میں نہیں جا سکتا ہے بکہ اس کو سارے process کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو اندوستان کا جو justice system ہے وہ لکھنے میں تو سب کے لئے ہیں لیکن practicalی جو ہے یہ poor people کے لئے ادنا زیادہ فائدہ من ثابت نہیں ہوتا ہے اسی لئے supreme code نے کیا کیا ان سارے issues کو حل کرنے کے لئے اور غریبوں کو بھی کوڈ میں کافی زیادہ جھگے دینے کے لئے یہ کوڈ میں غریبوں کو بھی کافی زیادہ ان کو بھی سپیز دینے کے لئے یہ سٹیپس اٹھائے in response to this the supreme code in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or pill to increase access to justice it allowed any individual or organization to file a pill in the high court or the supreme court on behalf of those whose rights were being violated the legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the supreme court or the high court could be treated as a pill in the early years pill was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bounded laborers laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ تاکہ supreme court جو ہے supreme court نے ایک سٹیپ لیا جس کی مدد سے وہ کیا کر سکتا تھا ہر کوئی غریب انسان اور جو انپڑ انسان ہوتا ہے وہ بھی court میں جا کر اپنے لئے fight کر سکتا ہے ان سارے چیزوں کو آگے لے جانے کیلئے supreme court یہاں پہ ایک اقدام اٹھاتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں 1980s میں 1980s میں کیا ہو جاتے ہیں public interest litigation public interest litigation جس کو ہم شارٹ فار میں PIL کہتے ہیں یا PIL کہتے ہیں اس چیز کو انٹرڈوس کیا 1980s میں کس نے supreme court نے اس پل کے تحت کیا کر سکتا ہے public interest litigation کے تحت high court یا supreme court میں کوئی بھی ایک انسان یا کوئی بھی organization ٹھیک ہے پار ایکزمپل اگر آپ کو لگے کہ آپ کے سماج میں کسی کے خلاف نائنصافی ہو رہا ہے کسی غریب کا fundamental right violate ہو رہا ہے یا کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کیا کر سکتا ہے اس انسان کی riot کے لیے آپ لٹ سکتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے code میں جا کر یا تو high court میں یا تو supreme code میں district code یا پیل فائل نہیں کر سکتے ہیں تو high court اور supreme code میں آپ جا کے وہاں پہ کیا کر سکتا ہے public interest litigation جو ہے وہاں پہ آپ دھرش کر سکتے ہیں تو اس کے اتحاد آپ جو ہے free legal aid آپ کو مللہ وہ ساوٹ آٹ کریں گے تو supreme code نے غریبوں کے لیے غریبوں کو مدد کرنے کے لیے اور جو daily wagers ہوتے ہیں یا جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا ہے ان کا مسائل سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کے لیے justice provide کرنے کے لیے ان کے لیے fundamental rights ان کا مللپ اور بھی زیادہ enhance کرنے کے لیے کیا کیا ہے supreme code نے 1980 میں public interest litigation جس کا ہم شارٹ فرم میں پل کہتے ہیں پی آئیل اس کو introduce کیا جس کے تحت کوئی بھی ایک انسان یا کوئی بھی organization جو ہے ایک file درش کر سکتے ہیں high code یا supreme code میں بینہ کسی زیادہ پیسے کے ٹھیک ہے تو supreme code اس کو زیادہ charge بینے لگے گا تو supreme code اپنے حساب سے سرکار کیا کریں گے ایک وکیل لا کر اس حساب سے case لڑیں گے اور اس انسان کے لیے لڑیں گے جس کا جو ہے fundamental red violet ہو چکا ہے تو یہ ایک غریب انسان کے لیے مفت میں اس کو ایک عدالتی یا سرکاری امداد ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کے fundamental red جو violet ہو چکے ہیں وہ سارے اس کو مل جاتے ہیں انسان کے لیے وہاں پہ کیا ہوا تھا کچھ prisoners قیدی ایسے تھے جو بہار کے جیل میں تھا for example ان کا سزا complete ہو چکا تھا ان کا اگر پانچ سال کا سزا ہے یا ان کا اگر دس سال کا سزا ہے تو وہ سارے سزا ان کو complete ہو چکا ہے پھر بھی ان کو جیل میں رکھا ہے تو ان کی rights کے لیے لٹنے کے لیے یا ان کا جو سزا complete ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی ان کو جیل میں رکھا تھا تو ان کا fundamental rights جو ہے وائلیٹ ہو رہا تھا کیونکہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ کو پانچ سال کا دس سال کا یا اتنا سزا ملتا جتنا کوٹ کہتا ہے لیکن اگر آپ مدد کرتا ہے اور ان کے لیے کوٹ میں پیل دھرش کرتے ہیں public interest litigation ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ جو گورنمنٹ سکول میں یا کسی سرکاری سکول ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے میڈ ڈی میل ملتا ہے بچوں کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے چاہے چاول یا دال جو بھی ملتا ہے ان کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے سرکاری سکول میں میڈل سکول میں یا ہائی سکول میں کچھ کچھ ٹھیک تو آپ کو پتا ہے کہ میڈ ڈی میل جو سکول میں ملتا ہے وہ مل کر یہاں پہ سکول میں اس فوٹو نمبر ون میں کیا ہے 2001 میں کیا ہوا راجستان میں جو ہے دروٹ ہوا دروٹ ملتا پانی کا قہد ہوا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھائیں مارا ہوا نیچے پڑھا یہ فوٹو نمبر ون میں تو ایک یہ جو 2001 میں کیا ہوا راجستان اور اوریسا میں شارٹیج آف فوٹ ہوا اور اس کی وجہ سے قہد سالی بھی ہوا خوشک سالی بھی ہوا فوٹو میں کیا ہے میں جو گوہدان گوہدان پھل گوہدان 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 فوٹو نمبر ٹو میں یہ ہے سرکار راشن کا گوہدان ملب یہاں پہ رکھا تھا لیکن چوہوں نے ریٹس نے جو گوہدان کو کیا کیا ہے بہت سارے گوہدان کو نقصان دیا ہے چوہوں نے ان کو کاٹا ہے پورٹو نمبر 3 میں یہ لکھا ہے کہ ان this situation of hunger an organization called the People's Union of Civil Liberties or PUCL filed appeal in the Supreme Court it stated that the fundamental rights to right to life guaranteed in article 21 of the constitution included the right to foot the state excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the gowdans were overflowing with grains the Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all to photo number 3 میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے آپ کیا دیکھو پہلے photo number 1 میں تو یہ ہوا کہ راجستان اور عوریسہ میں خوشکسالی کی وجہ سے کھانے کا کمی ہوا لیکن photo number 2 میں یہ لکھا ہے کہ سرکار کے پاس گودان ہیں لیکن سرکار نے ان کو ملب چوہ جانے دیا ہے ان گودان کو نقصان پہنچا یا ہے جس کی وجہ سے سرکار کا یہاں پہ ہمیں کیا بولتے اس کو irresponsibility اور غیر ذمہ دار آنا والا کام جو ہمیں نظر آتا ہے تو photo number 3 میں یہاں پہ کیا ہے لوگوں نے جو ایک یونین تھا جنہوں نے راجستان اور عوریسہ میں پل درش کیا پبل انٹریس لٹیگیشن درش کیا سپریم کورڈ میں جس میں انہوں نے کہا ہمارا راجستان اور عوریسہ کے لوگوں یا ہندوستان کے بہت سارے سٹیٹ کے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کیسے ہو رہا ہے آرٹیکل ٹونٹی ون جہاں پہ لکھا ہے رائٹ ٹو لائف تو اس رائٹ ٹو لائف کے اندر آپ رائٹ ٹو فوڈ کھاتا ہے تو یہاں پہ لوگ کھانے کے بغیر مر رہا ہے اور آپ کہہ رہے کہ رائٹ ٹو فوٹ ہے ہر ایک کو کھانا ملے گا کہاں مل رائے بھائی سب تو یہاں پہ اسی لئے ایک یونین ہوتا ہے پیپلز یونین آف سیویل لیویٹیز یہ یونین کیا کرتا ہے راجستان اور اریسا میں اور ہندوستان کے بہت سارے سٹیٹس میں لوگوں کو کھانا دینے کے لئے سپریم کورٹ میں شکایت درش کرتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کے ریسپونس میں کیا کرتا ہے ریاستی سرکار کے خلاف وہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے اس ڈائریکشن میں رائٹ ٹو لائف جو آرٹیکل ٹونٹ ون میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے پہنچا نہیں رہا ہے اسی لئے پیپلس یونین اف سیویل لیبیٹیز ایک جو یونین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پابلک انٹرز لیٹیگیشن کے تحت سپریم کورٹ میں پیل درش کرتے ہیں جس کے بعد سپریم کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ راجستان ہو یا اوریسا ہو یا ہندوستان کے دوسرے سیٹیٹ ہو سیٹیٹ گورنمنٹ کا یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے دیش اپنے ریاست کے لوگوں کو یا اپنی یوٹی کے لوگوں کو کیا کریں کھانا کھلائے ان کو پلائے تاکہ ان کا right to life جو ہی وہ fundamental rights ان کو مل جائے کیونک right to life جو article 21 میں آتا ہے اس کے under right to food بھی آتا ہے جو کی راجستان اور ریسا میں مل نہیں رہا تھا سیٹیٹ گورنمنٹ کی لا پروہی کی وجہ سے اس کے بات فوٹو نومبر 4 میں کیا لکھا اسی لئے فوٹو نومبر 4 میں یہ لکھا ہے کہ راجستان اور عریسا میں جو قہد سالی ہوا جس کی وجہ سے کھانے کا شورٹیش ہوا اسی ٹائم کے بعد سرکار نے یہ آرڈر دیا ہر سکول میں میڈے میل ہونا چاہیے ہندوستان کے سپریم کوڈ نے آرڈر دیا 2001 کے جس کی وجہ سے غریب اور جو کامان پیوپل سی کو یہ فائدہ من ثابت ہو تو سپریم کوڈ کا جو 2001 کا جو ڈیسیجن تھا یہ فائدہ ہمیں کہاں سے ملا یہاں پہ جوڈیشیری کی وجہ سے میڈے میل ملا ہے یہاں پہ جوڈیشیری کی وجہ سستے داموں پہ ریسپونس میں کیا کیا پبلک انٹریس لیٹیگیشن کی مدد سے پبلک انٹریس لیٹیگیشن کی مدد سے کیا سپریم کورڈ اف انڈیا نے یہ آرڈر دیا کی سب کو کھانا ملنا چاہے تو یہاں پہ ہمیں ایک پبلک انٹریس لیٹیگیشن جو سپریم کورڈ نے غریبوں کے لئے بنایا تھا جو کورڈ پیپل کے لئے بنایا تھا وہ ایک ایک سماج کے گرون ریالٹیز اور گرون ایشوز کو حل کرنے میں کام کر رہے ہیں یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے اسی میردی میل ایشو اور ان فوٹو کی مدد سے راجستان اور اریسا کی ان جو واقعات ہوا ان کی مدد سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آجاتے ہیں اگر 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 پور انسان وہ کہاں جائے اس کو کچھ نہیں ملتا کھانا نہ تو اس کو رہنے کا جگہ ملتا ہے اوپر ریاستی اور مرکزی حکومت کیا کرتا اس کے اوپر ظلم کرتا اس کو فنڈمنٹل رائٹس نہیں ملتا ہے تو اسی سلسلے میں وہ انسان جو اپنے فنڈمنٹل رائٹ ریٹگیشن جو قہد سالی ہوا راجستان اور ریستان جس کی وجہ سے راشن نہیں ملا تو اسی کی وجہ سے جو سپریم کورٹ دھرش کیا تو سپریم کورٹ نے اس کے ریسپونس میں کیا کیا اس نے کہا کہ ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کا یہ فرض ہے کہ آرٹیکل ٹونٹی اگر کوئی انسان کسی بھی سٹیٹ میں بوکھا سوتے ہیں تو اس کو رائٹ لائف یا رائٹ تو فٹ نہیں ملتا ہے تو اسی لئے میڈ دی میل سکیم جو ہے ور بھی زیادہ مزبوطی کے ساتھ ایمپلیمنت ہو جاتے ہیں حویور there are also court judgements that people believe work against the best interest of the common person for example activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgment ھیک اگر ہم دیکھیں گے تو court کے judgment میں تھوڑا بہت variations آتے ہیں پہلے court کے judgment میں کچھ اور آتے ہیں تو بعد میں کچھ اور court لیکن کبھی کبھی court اس طرف سناتے ہیں while recent judgment tend to weave that the slam devil as encroachers in the city earlier judgment like in the 1985 Olga Talis versus Mumbai municipal cooperation tried to protect the livelihoods of slam devil to a recent Supreme court judgment or High courts judgment recent new judgment in judgment that slum devil alerts ہوتے ہیں جو footpath پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو گلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ہمارے city کو encroach کرتے ہیں encroach مللہ قبضہ کرتے ہیں encroacher ان کو کہتے ہیں جو قبضہ کرنے والا ہوتا ہے تو سپرم court اور ہائی court یہ کہتا ہے جو گلیوں میں جو footpath جو لوگ بیٹھتا ہے وہ کھانے کے لئے نہیں بیٹھتے وہ جگہ کو قبضہ کرنے کے لئے بیٹھتا ہے وہ پہلے پہلے footpath پہ بیٹھتے ہیں کھانا مانگتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہی پہ وہ اپنا دکان وکان بنا کر ریڈی ویڈی بیچ کر کیا کرتے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے پہلے وہ footpath پہ بیگنگ کرتے ہیں پیسے مانگتے ہیں کھانا مانگتے ہیں لیکن جب وہ بہت سیفیشنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اسی footpath پہ جہاں پہ بیٹھتے اسی پہ ریڈی لگاتے ہیں اسی پہ وہ چھوٹا سا جھوم پڑی بنایتے اور سرکار کے اس road سائٹ کو اس جگہ کو اس سومار سیٹی کے جگہ کو قبضہ کرتے ہیں اسی لئے آج کے جو کوٹ کا ڈیسیجنس ہوتا ہے ان ڈیسیجنس میں سلم ڈیولرز کو جو ملہب عام طرح پہ footpath بیٹھتے ہیں ان کو ان کروچر کہتے ہیں ان کروچر ملہب قبضہ کرنے والا سرکار کے جگہ کو چھین نے والا سرکار کو یہ لگتا ہے کہ ایک غریب انسان وہاں پہ بیٹھ کر وہ سارے جگہ کو قبضہ کر لیں گے یہ آج کے ڈیسیجنس ہیں لیکن اگر ہم 1985 کے ڈیسیجنس کے بات کریں 1985 میں ایک کیس ہوا تھا جو بومبائی میں ہوا تھا یہاں پہ یہ لکھاتا کہ سلم ڈیولرز کا لائف پروٹیک کرنا ان کی زندگی کو بچانا ہمارا فرض ہے لیکن آج کہتے ہیں کہ وہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کی زندگی کو بچائیں گے یہ یہ کیا کرتا ہے ان کو ہم انکروچ کہتے ہیں کیونکہ سیٹی میں جگی قبضہ کرتے ہیں تو کورٹ کے ڈیسیجنس میں تھوڑا بہت ویریشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا کورٹ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کورٹ اپنے فیصلے سنانے میں کافی بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں جس کی وجہ سے justice delay is justice denied اگر آپ کو دیر سے انصاف ملتا ہے اگر آپ انصاف ملنے اگر آپ دیر ہوتا ہے اگر آپ کو کورٹ زیادہ دیر کر دیتا ہے آپ انصاف نہیں ملتا تو اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ justice delay is justice denied اگر آپ کو دیر سے انصاف ملتا ہے اس کے ملنے آپ کو انصاف نہیں ملے گا ٹھیک تو کوٹ کا ایک weakness یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے شاید کم ہو یا ہندوستان کی کوٹ کا weakness بہت بڑا یہ ہے کہ جس 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 سسٹم میں بہت زیادہ delay ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیچارے جو victims ہوتا ہیں یا ان بیچارے جو سفرار ہوتا ہیں ان کو بہت زیادہ مسکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تیکن اگر ہم سارے چیزوں کو چھوڑ کر بھی بات کریں however in spite of this there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic india serving as a check on the powers of executive and legislature as well is in the fundamental rights of the citizens the members of constituent assembly had quite correctly invesined a system of court within an independent judiciary as a key feature of our democracy لیکن اگر ہم بات کریں کہ ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر ٹھیک for example court میں کافی زیادہ ملہب court ابھی کچھ اور decision دیتے ہیں کچھ دن کے بعد کچھ اور decision دیتے ہیں court کے decisions میں differences آتے ہیں court میں justice delay بھی ہوتے ہیں court انصاف ہمیں دینے دیر بھی کرتے ہیں court کبھی کبھی غریبوں کے لیے court زیادہ ہرش بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی court میں جو دنیا کے کافی زیادہ democratic countries میں ایک مثال ہندوستان کا جریشیری اور ہندوستان کا court بھی ہیں تو ان سارے challenges بہت سارے issues جو court میں آئے ہیں جن کو ہمیں حل کرنا ہے corruption nepotism justice delay اور بہت سارے issues ایسے ہیں discrimination جو ہمارے ہندوستان کے court کرتے ہیں تحت وہ سرکار میں free legal aid تلاش کر سکتا ہے ان سارے چیزوں کے علاوہ court executive جو prime minister اور president ہوتا ہے اور جو ہمارا parliament of india لوگ سبھ اور رجی سبھ ان سارے چیزوں میں balance پیدا کرنے کے لئے اور ان کا کام اچھے س س س جن ہمارا constituent assembly کا جو members تھا ان لوگوں نے ہمارے ہندوستان کے لئے independent judiciary بنایا اور independent judiciary جو ہے کسی بھی democratic country کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں independent judiciary کا مطلب یہ ہے وہ court یا وہ سپریم court یا وہ ہائی court جو کسی سیاسی دباؤ سماجی دباؤ سماجی جسٹس سسٹم پریویل کرے گا تو اس سسٹم کو ہم independent of judiciary کہتے ہیں آزاد judiciary جو کسی کے دباؤ میں نہیں آتے ہیں جو اپنا فیصلہ logically اور generally سناتا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے judiciary chapter یہاں پہ close ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ ملتے ہیں